اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داک سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اردو کی ترویج نہ ہونے کی شکایت ایک ایسے شخص کی زبانی جو سفید فارم ہو جس کی مادری زبان انگریزی ہو اور جو اردو کی مدہ سرائی میں میر کا یہ شیر پڑھے کسی خوشکوار حیرت سے کم نہیں امریکی ریاست ویسکونسن سے تعلق رکھنے والے جان ہینسن اردو سے عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں میں پیدا ہوا ریاست ویسکونسن میں جو شمال میں ہے اور کینیڈا کے ساتھ ایک چھوٹے دہا جس کا نام یوننگروب ہے وہاں باہر کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں اور کافی بڑے خاندان میں پیدا ہوا چھ بہن بھائی ہم لوگ تھے جان تو ایشیای ثقافت نے ہمیشہ اپنے سہر میں جکڑے رکھا یہی بجا ہے کہ امریکہ میں سلسلہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کا رکھت کیا جہاں اردو سے ہلکی شناسائی گہری واقعیت میں ڈھری یوں پاکستان سے امریکہ واپسی پر انہوں نے اردو عدبیات میں یونیورسٹی آف شکاگو سے ڈگری حاصل کی جب دوسری سال پاکستان چلا گیا داپس آیا تو پھر میں نے فیصلے کیا کہ اب تعلیم جو ہے وہ اردو ہی میں ہوگی تو میں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں داخل لیا اور وہاں اسلامی زبان اور عدبیات میں میں نے ڈگری کیا بیسٹر بھی کیا تو وہاں میں نے اردو کے ساتھ فارسی اور عربی کی بھی تعلیم کی یعنی زبان اور عدبیات دونوں میں جان ہینسن کیلئے جبکی مقدم اردو زبان میں اتنی ہی انصیت انہیں زبان کی سرزمین پاکستان سے ہے انیس پر اس کی عمر میں کسی امریکی کا پہلی مرتبہ پاکستان کا رفت کرنا اور وہاں کی زبان کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے رنگیس ہے ان کی یادوں میں اب بھی پاکستان بستا ہے اور پاکستان میں گزاری ہی یادوں کے حوالے سے بتاتے ہوئے وہ آج بھی پیروش ہو جاتے ہیں لاہور میں تقریباً صرف ایک مہینہ رہا اور زیادہ عرصہ کراچی میں لیکن لاہور اب تک مجھے یاد ہے وہ بھی رمضان کی زمانے میں میں پہنچا تو لوگوں کے ساتھ میں نے روزہ بھی رکھا تاکہ بیٹھ کے روزہ کھولیں بھی شام کو وہ میرے لیے نئی بات تھی میں اس کے بعد عید کی نماز بھی وہاں شان امار باغ میں جا کے پڑھے یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ اتنے کھلے دل تھے کہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور اس میں کوئی احتراز نہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں تو نہیں آ سکتے ہیں وہ مجھے بہت ساری باتیں سکھائیں زبانوں سے محبت نے جان ہینسن کو مترجم کا شعبہ افتانے کی جانب راکھت کیا یوں وہ آئی ایم ایف میں بطور مترجم اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں دوسرے زبانوں سے انگریزی اور انگریزی سے مختلف زبانوں میں تراجم کرنا ان کی دفتری امور میں شامل ہے یہ بات قابل تحسین ہے کہ جان ہینسن اردو زبان کے ساتھ ساتھ دیگر چودہ زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں مجھے تقریباً تیرہ سال ہوئے میں یہاں ایک شعبہ میں کام کرتا ہوں جس کا نام ہے لسانی خدمات کا شعبہ تو ہم مختلف زبانوں میں کتابیں رسالے وغیرہ بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں شائع کرنے کے لیے مترجم کے حیثی سے یہاں کام کرتا ہوں کئی مختلف زبانوں سے انگریزی میں ترجمہ کرتا ہوں سب سے زیادہ کام اسی نوے فیصد تو عربی سے ہے اور پھر میں فارسی، ہسپانوی، فرانسیسی اور کبھی کبھی اردو کبھی ہندی سے بھی کرتا ہوں یہاں تاجیکی زبان، الگ زبان مانی جاتی ہے وہ ایک قسم کی فارسی ہے تو اس طرح دفتری مصروفیات کے علاوہ جان ہینسن اردو زبان سے اپنا رابطہ استوار رکھنے کے لیے باقائد کی سے اردو اخبارات کا متعلق کرتے ہیں ان کے گھر میں ایک گوشہ اردو عدب کی کتب کیلئے وقف ہے کہ اردو عدب پڑھنا انہیں بہت پسند ہے سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ میرے تعلیم زیادہ گہری نہیں ہے زیادہ وسی نہیں ہے صحیح ہے کہ میں نے ایک ہاتھ تھوڑا بہت پڑھ لیا لیکن شائروں میں تو ضرور غالب سب سے زیادہ پسند ہے اور نصر میں تو شاید انتظار حسین قررز علین حیدر زبانوں سے محبت نے جان ہینسن کو سیاحت کا شوق دیا ایشیا سے ان کی وابستگی کا اظہار ان کے گھر میں رکھے خطاتی کے مختلف نمونوں سے ہوتا ہے ہاں ہمیشہ سے مجھے دلچسپی ہے ایسی چیزیں جمع کرنے کے کہ عربی خط مختلف طریقوں سے مختلف مادوں پر بنا ہوا مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے میں نے پاکستان سے لیا سن بہتر میں میرا خیال یہ دیکھیں یہ بانس سے کٹا ہوا ماشاءاللہ بسم اللہ وہاں پر پھر یہ والا یہ مینہ کاری کا مثال ہے یہ مصر سے لیا ہے ماشاءاللہ مختلف رنگوں کا یہ دیکھیں یہ لکری سے بنا ہوا یہ لبنان سے آیا ہے اور ایک عیسائی دعا ہے عربی زبان میں عربی زبان میں عیسائی دعا پندرہ زبانے سیکھنے کے عمل میں نگر نگر پھرنے والے مسافر جان ہینسن کو بہت سے ممالکی ثقافت قریب سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب کے تفصیلی متعلقہ بھی موقع ملا ان کے گھر کا ایک گوشہ مختلف زبانوں میں مختلف مذہبی کتب سے سجا ہے اور یہ جو آپ نے ساری کتابیں جمع کی ہوئی ہیں بنیادی طور پر تمام مذاہب کے کتابیں رکھنے کا کیوں خیال ہے آپ مجھے دلچسپی ہے کہ مختلف مذہبوں کے بارے میں معلوم کروں کہ یہ لوگ اتنے قائد اتنے مختلف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سچائی ایکی ہوتی ہے میرا خواہل مثال کے طور پر یہ بھگوڈیتہ بھی ہے یہ بودھزم کے کچھ کتابیں بھی ہے ہر ایک میں میں نے حکمت بھی ہے اور پھر لسانی اعتبار سے خوبصورتی بھی ہے پھر یہ کچھ قرآن قرآن شریف بھی ہے یہ میں نے پاکستان سے لی ہے یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے پاکستان میں آپ رہے بھی ہیں اور آپ نے انتباہ مذاہب کا مطالعہ بھی کیا ہے اسلام کی کونسی چیز آپ کو سب سے اچھی لگی؟ اس میں یہ ہے کہ مذہبی اعتبار کے علاوہ معاشرتی بھی ہے کہ سب لوگ برابر ہیں ایکی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور پھر غریبوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے مجھے پاکستان میں لگا کہ لوگ بہت کھلے دل تھے وہ مجھے مسجد ساتھ لے گئے اور نماز کے ساتھ تو بڑا اچھا تاثر لیے میں نے وہاں سے زبان کوئی بھی ہو جون ہینسن ہر زبان کو خالص بولنا پسند کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی آمیزش کے خلاف ہیں یہی نتی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تیرے وعدے سے جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا وہ اردو زبان کی اہمیت کو مسلم اور اس کے عدب کو وسیق قرار دیتے ہیں یہ بات تو ہے کہ اکثر لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں کہ جب تم اردو بولتے تو انگریزی کو کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں یہ ہمیشہ میرا کوشش ہے مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں لوگ کم اس طرح بولتے ہیں لیکن کم از کم جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت زبان ہے دنیا کے خوبصورت ترین زبانوں میں سے ہے جس کے عدبیت و شاعری اتنی وسیع ہے تو کیوں نہ اس کے فائدہ اٹھائے اور کیوں نہ اس کا مزہ لیں صحیح بات ہے کہ دنیا میں انگریزی زبان کی بہت اہمیت ہے لیکن کوئی وجہ نہیں کہ آپ پوری توجہ انگریزی کو بھی اور اردو کو بھی دونوں کو ایک ساتھ دے سکتے ہیں جان ہنسن سمجھتے ہیں کہ اقبال کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر ہی پاکستانی بطور قوم ترقی کی منازل تیکر سکتے ہیں تو اقبال کی ایک نظم ہے جس کا عنوان جاوید کے نام دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالل گل سے کلام پیدا کر اٹھا نشیشِ گرانِ فرنگ کے احسان سفالِ ہند سے مینہ و جام پیدا کر میں شاہِ تاک ہوں میری غزل ہے میرے سمر میرے سمر سے میں لالہ فام پیدا کر میرے طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبے میں نام پیدا کر مدیہ انفر اردو بیو اے واشنگٹن